اساتزہ مثلا فلان فلان فرقے سے علم دین حاصل کرنا کیسا ہے اور طالب ہیں اگر سالک ہو تو اس کی سلوک پر کوئی اثرات مرتب ہوں گی جی بلکل ہوں گے اثرات مرتب اور ان لوگوں سے بلکل ہی علم دین نہیں حاصل کرنی چاہیے کیونکہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ دین ہے تو آپ دیکھیں کہ دین آپ کس سے سیکھ رہے ہیں فلان اگر بدمذہبوں سے آپ دین سیکھ رہے ہیں تو وہ اپنی دین آپ کو سکھائیں گے اسی لئے ان سے اجتناب کرنے چاہیے اور اگر سالک بدمذہب سے تو پڑھنا تو کنارہ دور کی بات ہیں بدمذہبوں کے دیوار کے ساتھ بھی لگ جائے تو تب بھی ان کے لئے باطنی بہت سارا نقصان ہے ان سے پڑھنا پڑھانا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے ہاں دینی علوم کے بجائے ان سے دنیاوی علوم لے جا سکتی دنیاوی علوم تو ہم انگریزوں سے بھی لے سکتے ہیں دنیاوی علوم جو ہے وہ ہم یہود و نصارہ سے بھی لے سکتے ہیں لیکن ان کو دنیاوی علوم کی وجہ سے ان کو ہم استاد اپنا نہیں مانتے ہم استاد انہی کو مانتے ہیں جو ہمیں دین سکھائیں اور دین ہم نے صالح لوگوں سے سیکھنا ہے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اگرامی ہے حضور فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اپنے دوست کی مذہب پر ہوتا ہے دین پر ہوتا ہے اب جو خود وہ بدمذہب ہوگا تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بندہ جو ہے وہ خود اس کی راہ پر چلنا ہوگا اور پھر انہی سے سیکھتا ہوگا سپیشلی سالک کے لیے یہ زہر قاتل ہے سم من قاتلون یہ زہر قاتل ہے ان سے دور باگنا چاہیے مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں جزاکاللہ